مزگر آپ دیکھ رہے ہیں زیر آستان آپ کے ساتھ میں ہوں صبح چودھری نگر نگم ہیریٹیج میں سیاست عبال پر ہے میئر کا چہرہ بدلنے کو لے کر پارشدوں نے ہستاکش رویہان چلایا اور قریب نردلی سہیت ان کی پارٹی کے 35 سے زیادہ پارشدوں رہے خلافت پر اتر آئے تیس سے ادھک پارشدوں نے مہاپور بدلنے کی بات کہی ہے اور اس میں ادھکتہ نردلی پارشد شامل ہیں منتری اور ویدھائک مان رہے ہیں ناراضگی ہے لیکن میئر مونیش گرجر نے ناراضگی کے سوال پر کہا کہ ان میں کوئی ناراضگی نہیں ہے ہیریٹیج نگر نگم میں بھلے ہی کانگریس کا بورڈ ہے لیکن پہلے دن سے ہی یہاں سیاسی داؤں چلے جا رہے ہیں اب ان سیاسی داؤں پیج کی آنچ مہاپور کی کرسی تک آ گئی ہے نگم ہیریٹیج کے کری پیتیس سے زیادہ پارشد مہاپور مونیش گرجر کی ویروض میں اتر آئے ہیں انہوں نے صاف کہا کہ کسی عالف سنکھک کو مہاپور بنایا جائے حالنکہ اس ویواد کے شروعات کربلا میدان میں کرکیٹ پچ بنایا جانے پر ہوئی پھر سمیتیوں کے گھن میں ہو رہی دیری بھی بڑی وجہ بنی مانتری پرطاب سنگھ خاتری آواز نے کہا کہ گھر میں منموٹاو ہوتا رہتا ہے پارشدوں کی ناراجگی کو بغاوت نام نہیں دیا جا سکتا جب ایک پریوار ہوتا ہے تو نشطیت روپ سے اس میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں یہ سب ماملہ اتنا بڑا نہیں ہے ویواد تھما نہیں امین کاغذی خاتری آواز سے ملے بتایا کہ کام نہیں ہونے سے پارشد ناراج ہیں پارشد کیوں ناراج ہیں اور پارشدوں کی ناراجگی ہم نے منتری جی کو بتا دی ہے تو منتری جی اس کی میٹنگ کریں گے پارشدل کی میٹنگ کے بعد میں جو بھی نرنے ہوگا میئر کا چہرہ بدلنے کے پیچھے کئی کارن بتائے جا رہے ہیں سیویل لائن، ہوا محل، کشن پول، آدرشنگر میں قریب چار لاکھ مسلم ووٹرز ہیں کشن پول، آدرشنگر اور ہوا محل ویدھان سباکشتر میں مسلم مداتا نرنائک گھومیکا میں ہیں ہار جیت تائے کرتے ہیں جب مہاپور کے نام کی گھوشنا ہوئی تھی اس سمیں کئی مسلم سنگٹھنوں نے مسلم پارشد کو مہاپور بنانے کی مانگ بھی کی تھی اور سمیں موجودہ تین ویدھائکوں کو ڈر تھا کہ کہیں مہاپور ویدھان سبا چناؤں میں کسی ایک ویدھان سباکشتر سے تکٹ کی مانگ نہ کر دے اس وجہ سے سمرتھن نہیں کیا اب ایک سال بعد سرکار چناؤی موڈ میں جائے گی جو مہاپور بنے گی وہ تکٹ کی مانگ بھی نہیں کرے گا کیونکہ ان کو بنے ہوئے بھی ایک سال ہو پائے گا یہاں آپ کو بتا دیں کہ ہیریٹیز نگر نگم کا گنیر کیا ہے ہیریٹیز نگم میں کل سو پارشد ہیں کانگریز کے سیتالیس پارشد ہیں جبکہ نو نردلی پارشد ہیں اور کانگریز کے سمرتھن کا کل آنکڑا چھپن ہے کانگریز نے چھپن سدسیوں کے ساتھ نگم میں اپنا بولڈ بنا رکھا ہے تھاجپا کے جیتے ہوئے بیالیس پارشد اور دو نردلی تھاجپا سمرتھے ہیں یعنی اس کنبے میں کل چوالیس پارشد ہیریٹیز نگم میں مسلم پارشدوں کی سنکھا 31 ہے ہیریٹیز نگم میں کانگریز مسلم پارشدوں کی سنکھا 22 ہے ہیریٹیز نگم میں نردلی مسلم کانگریز سمرتھت پارشدوں کی سنکھا 8 ہے ہیریٹیز نگم میں تھاجپا مسلم پارشد کی سنکھا صرف ایک ہے ادھر ہیریٹیز نگر نگم کی میر مونیش کورجر کا کہنا ہے کہ پارشدوں کی ان سے کوئی نارازگی نہیں ہے جب جب وہ سمجھ سا لے کر آئے ہیں ان کی بات کو سنا ہے دیکھئے میں تو سمجھ 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 پر سنوائی بھی کرتی ہوں میرے آفس میں ملتی ہوں میں وارڈوں میں بھی جاتی ہوں سبھی پارشدوں کو ساتھ لے کے چلتی ہوں سبھی پارشد میرے پریوار کے وقتی ہیں اور ہمیشہ سے میں نے انہیں سپورٹ کیا ہے اور یہ نارازگی چیئرمنشپ کو لے کر ہے اور وہ میرے ادھکار چھیتر میں نہیں ہے میں نے دونوں ایمیل ایز دونوں منتری جی سے بات کی ہے کہ آپ جلد سے جلد چیئرمنشپ بنا دیجئے ادھر کانگریس اور کانگریس سمرتھد نردلی پارشد کسی مسلم چہرے کو میر بنانے کی مانگ کر رہے ہیں دیکھو مانیٹ یہ ہو جائے میزورٹی یہ تو سرکار کو تے کرنی کس کو بناتے ہیں پڑھا لے کہا ہوں اور اچھا ہو وہ سرکار بناے گی یا میزورٹی کو بناے یا مانیٹی کو بناے ہم نے لگاتار مانگ میر بدلنے کی نہیں اٹھائیے یہ مار ابھی ریسنٹلی اٹھائیے ہیریٹیج کے اندر پہلی بار جائپور کے اندر پہلی بار کانگریس کا بورٹ بنا نردلیوں کے سارے بنا تو ہماری امید ہی تھی کچھ اور ہمارے اپیکشاں ہیں تھی کانگریس پارٹی سے ان اپیکشاں پہ جب وہ خرین نہیں اترے مانیٹی کا ہریٹیج میں بورٹر بوت ہے چار سے ساڑھے چار لاکھ قریب مانیٹی کا بورٹر ہے مگر اس چیز کا سمرتن تو کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ شکشت پڑا لیکھا اور پورے کاریے کو سمجھنے والا ہونا چاہیے کیونکہ وہ سمجھے گا تو ہی آگے کاریے کرے گا نہیں سمجھے گا تو کاریے کیسے کرے گا مانیٹی کی جو بات آ رہی ہے چل رہی ہے تو ہم مانیٹی کے ساتھ جائیں گے اور مانیٹی کو مہاپور بنائیں گے مہاپور تو مانیٹی اگر بنتا ہے تو بڑیہ وکاس بھی جروری ہے مونیز گجر جو تھی وہ وکاس میں پیچھے تھی دھوڑا بہرحال نگر نگم ہریٹیج سیاست کا کھڑا بن چکا ہے پردے کے بیچھے کی کہانی ویدھائکوں میں آپ سے کھیجتان ہے حالانکہ دو سال سے پہلے آنوشواس پرستاؤ لائے جا نہیں سکتا اور یدی میر کا ستھیپا لیا جاتا ہے تو سرکار کی گرکری ہونا تائے ہیں اور اگر اس تیفہ لے کر میر کا جناو کروایا جاتا ہے تو بھاچپا اسے پھنانے میں کوئی قسم نہیں چھوڑی لیپن گویل زی میڈیا جائبو